سمشکار دوستو کئی بار آپ کے جیون میں ایسی کھٹنائیں کھڑ جاتی ہیں کہ آپ کئی بار کئی سالوں کے بعد بھی ان کو سوچ کر آپ اچمبت ہو جاتے ہیں آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا بھی کیا کچھ ہوتا ہے ایسی ہی کہانی میں آج آپ کو سنانے والا ہوں جو میرے اپنے ساتھ گھٹت ہے اپنے ہی جیون کال میں میرے گھٹت ہے یہ بات تب کی ہے جب میں بہت جوان تھا میں ماتا ہوں کہ اب میں بڑھا ہو گیا ہوں یہ بات قریباً تیس سال پرانی ہے ایک بہت بڑے شہر میں ہمارے ایک بطر ہیں تب بھی ان کا ہوتیل تھا آج بھی ہے تو ان کے ہوتیل پر میں اکثر جایا کرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ ایک آدمی چپکے سے ان کے ہوتیل کے اندر گھستا ہے بھیڑ کے اندر آتا ہے کھانا کھاتا ہے وہ چپ چاپ نکل جاتا ہے میں کیونکہ اس ہوتیل میں اکثر کھانا جاتا تھا میرا وہ ہوتیل جو ہے میرے آفیس کے بہت نزدیک تھا تو میں اکثر لنچ کے لیے وہاں چلا جاتا تھا کیونکہ کئی بار آتے جاتے میں اس آدمی کو اس ہوتیل کے باہر بیٹھے دیکھا کرتا تھا اس کے کپڑے بھی بڑے عجیب سے ہوتے تھے تو جب میں کئی بار اس ہوتیل میں ہوتا تھا وہ چپکے سے وہاں پر آتا تھا وہاں بیٹھتا تھا اور کچھ سمجھے بعد کھانا کھا کے نکل جاتا تھا اور میں نے کئی بار دیکھا کہ اس نے کبھی پیمنٹ نہیں کی اس چیز کی اس کے کھانے کے بطلب تو میں نے ایک دو بار اپنے دوست کو ٹوکا میں نے کہا بھائی یہ دیکھ رہے ہو آدمی بینا پیسے نکل گیا دیئے ہوئے وہ اس کرا دیتا تھا I know it میں حران ہوتا تھا یار I know it کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہہ رہا ہے ایسے ہی شلسلہ چلتا رہا میں کچھ دن آتا رہا میں پھر ایک دن آیا پھر دیکھا کہ وہ بھیڑ میں چپچا بدر آدمی آیا اس نے کھایا نکل گیا میں کروں اے بیرے دوست اگر تو ایسا ہی کرتا رہا تو تیرے ساتھ کیسا چلے گا بھائی تو اتنی حق علائل کی کمائی سے اپنی مینٹ کے اپنے پرکوں کے اس ہوتل کو چلا رہا ہے وہ پھر مسکرا دیتا تھا کوئی بات نہیں جانے دے کوئی بات نہیں کئی بات میں بھی ٹینشن میں آ جاتا تھا کہ بھائی اگر ایسا ایک آدمی جاتا ہے اگر ایک دو چار کبھی بھی جاتے ہوں تو کیسا بیٹھے گا کیسا چلے گا ایک دن میں پھر گیا کافی سامنے بیٹھ گیا قریباً چار پانچ چھ مینے بیٹھ گئے ہوں گے پھر جب وہ اس کے آفیس میں اس کے ساری ریسٹرانٹ میں گیا تو اس کو میں نے دیکھا کہ وہ آیا آدمی چپ چپ کھایا اس نے اور نکل گیا مجھے ایک بار کوئی لگا کہ میں اس کو پکڑوں اور اپنے دوست کو بتاؤں کہ دیکھ بھائی یہ کھانا کھا رہا ہے اس میں پیسے دیئے نہیں ہے نکل گیا میں نے اپنے دوست کے پاس گیا اس کے کندے پر ہاتھ رکھا میں نے کہا بھائی تیرے کو میں کہیں مہینوں سے کہہ رہا ہوں یہ آدمی آتا ہے کھانا کھا کے چلا جاتا ہے پر تم دھیان نہیں دے رہے ہو اس نے کہا میرے دوست میرے بھائی میرے ہمدام میرے سب کچھ دوست میں تمہارے بات کو سمجھتا ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ آتا ہے بھیڑ دیکھ کے اندر آتا ہے چپ چپ کھاتا ہے اور نکل جاتا ہے میں نے کہا ہاں تم جانتے ہو یہ کھا رہا ہے اتنے مہینوں سے اتنے سمجھ سے کہتا ہاں مہینوں سے نہیں یہ قریباً سال ڈیڑھ سال سے ایسے کھا رہا ہے سٹوٹلی کنفیوز میں نے کہا یا تو یہ پاگل ہے یا وہ آدمی سمجھ دار ہے جب میرے دوست نے میری کنفیوزن دیکھی اس نے میرے ہاتھ پہ کندے اس نے اپنا ہاتھ میرے کندے پہ رکھا مجھے ایک سائیڈ میں لے گیا کہتا ہی مجھے یہ پتائے کہ آدمی آتا ہے بھیڑ کا موقع یعنی موقع اٹھاتا ہے کھانا کھاتا اور چلا جاتا ہے لیکن تمہیں پتا ہی کیا کھاتا ہے میں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا کہتا ہے صرف یہ دال روٹی اور آدھی سبزی مانگاتا ہے یا آدھی دال صرف ایک ہی چیزیں مانگاتا ہے آدھی دال اور دو روٹی اس کو کھا کر چپ چپ یہ نکل جاتا ہے اور میں نے کہا بھائی تم جانتی ہوئی نکل جاتا ہے تو تم اس کو پکڑتے کیوں نہیں کہتا بھائی یہ تمہیں پتا ہے کس وقت آتا ہے کہ جب میری دکان میں سب سے ادھا بھیڑ ہوتی ہے میں نے کہا ہاں بلکل اس بھیڑ ہوتی ہے تمہاری دکان میں تمہارے ریشٹرنٹ میں تمہارے ہوتل میں بہت بھیڑ ہوتی ہے یا آتا ہے موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے کھانا کھاتا ہے نکل جاتا ہے کہتا ہے بلکل ٹھیک بات کہہ رہے ہوتا ہے لیکن تمہارے پتا ہے میں چپ کیوں رہتا ہوں میں نے کہا بھائی شہد ہو سکتا ہے تم چیریٹی کرنا چاہتے ہو تمہارے لگتا ہے کہ ایک آدمی گریب آدمی کھانا کھا کے چلا جاتا ہے کہتا ہے نہیں میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں چیریٹی کر رہا ہوں تمہارے پتا ہے کہ یہ باہر بیٹھا رہتا ہے اور جب میری بھیڑ دیکھتا ہے اندر تو یہ چپ چاپ آتا ہے اندر کھا لیتا ہے کھانا میں نے کہا بھائی وہ ہی تمہارے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہتا ہے نہیں بھائی چپ دھیان سے میری بات کو پورا سن میرا پیشنس جواب دے رہا تھا کہتا ہے بھائی دیکھ اصلی بات یہ ہے کہ آگے باہر بیٹھ جاتا ہے لیکن یہ انذار کرتا ہے کہ بھیڑ اندر ہو اور میں بھیڑ میں آکے کھانا کھالوں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جب یہ باہر بیٹھا ہوتا ہے تو اندر ایک یا دو یا تین لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ پربو سے پراتھنا کرتا ہے کہ ہے پرابرو ہے میرے بھگوان ہے میرے جسیشت کو وہ مانتا ہے وہ مان کر یہ کہتا ہے کہ اس ہوتل میں بھیڑ ہو جائے کہ میں چپ چاپ اندر جاؤں کھانا کھالوں تو اے میرے دوست اس نے مجھے بولا اے میرے دوست میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پراتھنا کی وجہ سے ہی میرے ہوتل میں بھیڑ ہوتی ہے تو کچھ نہیں جانتے کس کے پراتھنا سے کس کے بھجن سے کس کی وجہ سے مجھے اتنا کاروبار ملتا ہے میرے ہوتل میں بھیڑ رہتی ہے لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں جس کا موقع اٹھا کے ہی آتا ہے تو اس لیے یہ چوری نہیں کر رہا یہ پراتھنا کرتا ہے کہ میرا ہوتل بھڑ جائے اس لیے میں کبھی اس کو ٹوکتا نہیں ہوں میں کس کو کبھی روکتا نہیں ہوں تو ہے میرے دوستوں جو میرے سب یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں میں آپ سے بھی کہتا ہوں کسی بھی چیز کو اس کا نظریہ دیکھنے ایک کسی بھی بات کو دیکھنے کا اپنا طریقہ بدل جی دیئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد زندگی میں بھگوان کا آپ کے لئے الگ ہے آپ اگر اس بات کو سمجھتے ہوں تو اس کی گہرائی کو سمجھئے اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھئے خوش رہیے سوش رہیے میں ہوں آپ کا شروع چاچا ڈاکٹر ویوے کرائے